نمسکار دوستوں آپ سبی کے شریف اور یوپیسی پیسے سے ہمیں سواگت ہے 69 بیپیسی پیٹی آج آپ کا 20 تاریک ہو گیا اور 30 تاریک کو آپ کا اگزام ہے تو اسی کو لے کر بہت سارے میسیج مجھے آتے ہیں کہ گائیڈنس ریلیٹڈ کوئی ویڈیو بنا دیجئے تو اسی پر آج ہم لوگ بات چیت کریں گے قریب دو مہینے بعد دیر مہینے بعد قریب میں کوئی گائیڈنس سے سمندت ویڈیو بنا رہا ہوں گا میں کنچیوں پر بات کریں گے کچھ ایسے ایسو ہوتے ہیں جو بچے ایسام دینے جاتے ہیں میں بچے ہی ہمیسا بولتا ہوں تو ان کے لئے جروری ہوتا ہے اس چیز پر بات کرنا اور اپنے پاس تو ایک ہی آدھار بھی ہے کومنیکیسن کا یہی چیز ہے یہی جریعہ ہے اسی کے دھرو کریں گے ہم لوگ کن کنچیوں پر بات کریں گے پہلے یہ اسپسٹ کر دیتا ہوں زیادہ لمبا ویڈیو نہیں ہوگا یہ سمیہ آپ کے لئے بہت ہی کروسیل ہے پڑھنے کا سمیہ ہے اس لئے اس طرح کے ویڈیو پر سمیہ جایا نہیں کرنا چاہیے بہت ہی چھوٹے ویڈیو میں کنکلوڈ کر دوں گا جو بھی مجھے بتانا ہوگا کیونکہ یہ جروری ہو جاتا ہے دن بھر میں کم سے کم دس میسیج مجھے اس طرح کے آتے ہوں گے کہ انہی سب سمسیاؤں کو لے کر کہ کس طرح سے اس کو ہینڈل کرنا چاہیے اور یہ سمسیہ واقعی جائج ہوتا ہے جو لوگ خود سے تیاری کرتے ہیں یا چھوٹے سہروں میں رہتے ہیں جن کے پاس کوچنگ اپلافد نہیں ہے ان کو ان سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی لئے وہ مجھے بولتے ہیں کنکنچی اوپن ہم لوگ بات کریں گے پہلا تو یہی ہے کہ اس سمیہ جو آخری سمیہ چل رہا ہے آپ کا اس میں کنچی اوپر ادھک فوکس کرنا چاہیے اور ریویجن ابھی جو دس دن بچے ہیں ان میں کنچی اوپر تھوڑا سا دھیان دے کے ریویجن کرنا چاہیے ایک تو ہے یہ جو تیسرا آپ کا ڈاؤٹ ہے یہ سب سے زیادہ جروری ہے کیونکہ اسی کارن بہت سارے بچے جو ہیں وہ آتے ہوئے سوال بھی غلط کر کے آئیں گے ایکجام میں آپ مجھ سے لکھا لیجئے سکش نائنٹھ بی پی ایسی پی ٹی دے کر جو آپ نکلیں گے اسی پیپر میں سے کم سے کم دس سوال ایسے ہوں گے جو آپ صحیح کر سکتے تھے لیکن آپ اس سیج کے کمی کے قارن آپ اس کو غلط کر کے آئیں گے تو یہ بھی ایک بہت ہی بڑا ایسی ہوتا ہے اس چیز پر بھی ہم لوگ بات کریں گے اور یہ دونوں سمسیہ جو ہے یہ سمبندھی تھی ہوتا ہے تیسرا چوتھا جو ہے یہ دونوں ایک دوسرے سے کوریلیٹیڈ ہوتے ہیں اور ہم لوگ سب سے جروری چیز پر بات کریں گے کتنے سوال کرنے چاہیے کیونکہ one by third negative marking آ گیا ہے one by third negative marking جو ہوتا ہے یہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے بلکل dangerous type کا چیز ہوتا ہے یہ لے ڈوبتا ہے آدمی کو اگر آپ نے تھوڑا سا بھی دھیان نہیں دیا تو یہ آپ کو ڈوبا دے گا سارا تیاری پورا پورا سال کھا جائے گا اگر تھوڑا سا بھی دھیان نہیں دیا اس چیز پر ہم لوگ بات کریں گے تو آپ سبھی اگر نئے ہیں چینل پر تو سبسکرائب جرور کیجئے گا کیونکہ content ہی ڈلتا ہے اپنے چینل پر اور اس طرح کے چیزیں بھی جروری ہوتی ہے اور ابھی ایک چیز میں بول دیتا ہوں کیا پڑھنا چاہیے کیا چھوڑے اس چیز پر ہم لوگ بات کرتے ہیں دیکھئے last کے دس دن جو بچا ہوا ہے اس میں جو بھی آپ نے پڑھا ہے سب سے پہلا چیز تو یہی ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک جو بھی پڑھا ہے کچھ بھی نیا نہیں پڑھنا ہے کوئی بھی چیز new نہیں اٹھا کے پڑھنا ہے کچھ بھی نہیں nothing ایک single page نیا نہیں پڑھنا ہے جو آپ نے پڑھا ہے اسی کو revise کیجئے بار بار کچھ ایسے topic ہوتے ہیں جس سے سوال پوچھے ہی پوچھے جاتے ہیں چاہے وہ history کے ہو چاہے وہ geography کے ہو polity کے ہو current affair کے کچھ ایسے topic اور science کے کچھ ایسے topic ہوتے جن سے سوال پوچھے جاتے ہیں اندر سمیہ میں ان topic کو revise کرنا سب سے اچھا ہوتا ہے کیونکہ وہاں سے کم revision میں بھی آپ کا سوال آ جاتا ہے جیسے مان لیجئے current affair کا کوئی topic ہے جیسے چندریان 3 ہے کیا وہاں سے سوال نہیں پوچھا جائے گا نصی طور پر پوچھا جائے گا سمبھا بھی نہیں ہے کہ وہاں سے نہیں پوچھا جائے ایک نیک سوال تو guaranteed ہی آئے گا تی آری کا paper اٹھا کے دیکھئے نئے والے سنسد بھون جب سے نرمان شروع ہوا ہے تی آری کے دونوں paper میں ایک ایک سوال سنسد بھون سے پوچھا گیا تھا نئے والے سنسد بھون سے تو اب جانے پورانا سنسد بھون ہے کیا اس کے اتحاد سے BPSC PT میں سوال نہیں پوچھ سکتا ہے UPSC 2021 میں اس سے سوال پوچھا گیا تھا جو آپ کا مدھ پدیس میں 64 یوگنی مندر ہے اسی سے model آپ کا inspired ہے پرانے والے سنسد بھون کا اور لٹیانس اور ایڈ ورڈ بیکر ہے ان دونوں نے مل کر اس کا ڈیجائن پورا تیار کیا تھا کیا یہ سب کچھ fact ہیں ایسے جس کے بارے پوچھا جا سکتا ہے 64 یوگنی مندری کے بارے میں پوچھ لے گا یہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں current میں جن سے آپ کا سوال کی guarantee ہوتی ہے تو ان کو کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے اب اسی سے polity کو اگر ہم لوگ relate کریں گے جو سنسد آپ کا topic ہے وہاں سے سوال بننے کی پرول سنبھاونا ہے کیونکہ سنسد بھون اور راشفتی پردھان منتی لوگ سوائے سپکر یہ بہت ہی زیادہ چرچہ میں ہیں تو یہاں سے سوال آپ کا پوچھ سکتا ہے یہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ خود بھی تھوڑا سا دھیان میں رکھیں گے تو آپ ایسے topic کو آسانی سے ڈھونڈ لیں گے جہاں سے سوال پوچھے جانے کی سمبھاونا بہت ہی زیادہ ہے اب جیسے history ہو گیا modern history کا جو 1857 کے بعد کا حصہ ہے 1857 کے بعد کا حصہ ہے یہاں سے سب سے زیادہ سوال پوچھے جاتے ہیں اس پر تھوڑا سا ادھیک دھیان دے کے پڑھ لیں گے medieval history سے کام سوال پوچھے جاتے ہیں ancient سے کچھ سوال پوچھ بھی لیے جاتے ہیں تو modern history پر کیوں نہ ہم زیادہ جوڑ دے دیں انتیم سمیں کی بات کر رہا ہوں جب آپ revise کر رہے ہیں تو آپ revision تو پورا ہی کریں گے لیکن تھوڑا سا زیادہ پڑھ لیا کہ اس کو 1857 کے بعد کا جو اپنا اتحاس ہے اس میں بھی ایسے fact جو آپ بھول جاتے ہیں ان پر تھوڑا سا دھیان دے دیجئے پہلا چیز تو یہی ہے اب جیسے science ہے history ہے current affair ہے اور یہ تین جو حصہ ہے یہ آپ کا قریب میں 90 سوال کور کرتا ہے تو ان چیزوں پر اگر تھوڑا سا دھیان دینے سے آپ کے سوال صحیح ہوتے ہیں تو نشطت روپ سے اس کو کر کے جانا چاہیے سمجھ رہے ہیں میری باتوں جو میں سمجھا رہا ہوں ان چیزوں پر فوکس کرنا دیکھ وہ میں سمجھا رہا ہوں یہ کچھ ایسے topic ہے جن پر آپ کو فوکس زیادہ کرنا چاہیے اور دوسرا ہے بیہار special بیہار special جو ہے چاہے اس کا polity ہو چاہے آپ کا جوگرفی ہو چاہے آپ کا history ہو یا بیہار special economy کے سوال ہیں ان کو تھوڑا سا اچھے سا پڑھئے گا اس میں بھی polity, geography اور history یہ جو ہیں یہ آپ کا پی وائی کیو اگر آپ نے اچھے سے کیا ہوگا تو لگ بھگم 80% سے 90% سوال جو ہیں بیہار special مگر آپ پوچھا جاتا ہے تو وہ یہی سے آپ کا cover ہو جائے گا پی وائی کیو میں کچھ سوال نشطت روپ سے نئے ہوں گے جو آپ نے نہیں سنے ہوں گے وہ ایسے بھی سوال آئیں گے جو کسی بک میں نہیں ملے گا وہ ایسے بھی سوال آئیں گے اگزام کے بعد سارے بک میں ایڈ ہو جاتے ہیں لیکن بک کے پیچھے ہمیں نہیں بھاگنا ہے کچھ سوال آپ کو ایسے ملیں گے ہی ملیں گے اور اگر نہیں آ رہے ہوں گے تو ان کو چھوڑ دینا سب سے اچھا ہوتا ہے لیکن maximum سوال جو ہوتے ہیں چاہے وہ بیہار جغرافی کا ہو چاہے وہ بیہار gk کا سوال ہو بیہار gs کا سوال ہو یہ پی وائی کیو سے cover ہو جائے گا باہنکہ ایڈوٹیڈیا کا جو gs کا میں سریز چلا رہا ہوں جس میں کریم میں 18 سریز انہی سریز میں نے کروا دیئے انہی سیٹ کروا دیئے ہیں تو اس کا پلی لیسٹ ہے وہاں سے جاکہ اس کو جرور پریکٹس کر لیجئے جس سے بیہار کا gk اور بیہار کے چھوٹے وڈلیں جو فیکٹ ہوتے ہیں جن کو صرف یاد رکھنا ہوتا ہے انہوں میں سمجھنا نہیں ہوتا ہے وہ سب آپ کا cover ہو جائے گا تو یہ بیہار اسپیسل کے لیے بہت ہی جرور ہوتا ہے پی وائی کیو اس لئے پی وائی کیو کو اگر آپ نے بیہار اسپیسل میں سے نہیں کیا ابھی تک تو اس کو جرور کر کے جائیے گا ایک جام میں آسان بھی ہوتا ہے کرنا دو چار ویڈیو میں آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا اپنے چینل میں پورا پلی لیسٹ ہے لیکن وہاں سے سوال بہت سارے ٹکرائیں گے قریب میں تیس سے پینتیس سوال پورے پیپر میں آپ کو ملے گا ایسا جو پہلے بھی پوچھا جگہ ہے اس سیج کو دھیان میں رکھیے گا اور اس کو چھوڑنا بھی نہیں ہے اب تیسرا سیگمنٹ ہے اپنا کرنٹ افیر کا جو سب سے ایمپورٹنٹ ہے کرنٹ افیر ہے اس میں دیکھئے بہت ہی منیموم سورس رکھنا ہے لیکن میکسوم ریویزن کرنا ہے کیسے کر سکتے ہیں دیکھئے اس کا کوئی سلیبس ڈیفائن نہیں ہے کہاں سے کہاں تک پڑھنا ہے پھر بھی ہم لوگوں نے آپ کو میں نے سمجھایا تھا اور میکسوم بچے جو ہیں وہ ایک سال کا پڑھ کے جاتے ہیں ون ایئر کا پڑھ کے جاتے ہیں ایک ورس کا اور اتنا ہی پڑھ کے جانا بھی چاہیے اس سے زیادہ ہمیں نہیں جانا ہے اب مان لیجے ڈیر سال پہلے کا کوئی کرنٹ پوچھ بھی لیا ایک سوال تو اس کو چھوڑ دیں گے اب اس کے لئے ہم چھے مہنے کا زیادہ کرنٹ تھورین پڑھیں گے اس سے زیادہ ہم جی ایس پہ دھیان دے دیں گے سمجھ رین میری باتوں کو جو میں سمجھا رہا ہوں تو کرنٹ افیر سے جو تیس سوال پوچھے جاتے اس کے لئے سورس لیمٹیٹ رکھیے گا جیسے آپ ایس پیڈی نیشنل انٹرنیشنل کو فالو کر سکتے ہیں اور ایڈوٹیریا نیشنل انٹرنیشنل اور بیہار اسپیسل میں آپ رجنیس کمار کی جو میں نے بک کروائی ہے وہ لے لیجے اور ایڈوٹیریا بیہار بس یہ چار بک کو اچھے سا فالو کیجئے کئی سارے لوگ ایڈوٹیریا بیہار کے ساتھ ساتھ اسپیڈی بیہار بھی کر لیتے ہیں بیہار اسپیسل کے تین تین کرنٹ پڑھتے ہیں بک آپ نے کتنے پر ہے یہ معنی نہیں رکھتا ہے کتنی بار آپ نے پر ہے یہ معنی رکھتا ہے بس ان چیزوں کو فالو کر کے جائے کرنٹ میں اور اس کو ون لائنر بھی کر لینا ہے اس کے ایم سی کیو بھی کر لینا اس کے آگے کا ہمیں نہیں کرنا ہے اس کے باہر کا اگر آئے گا تو چھوڑ دیں گے سیدھی سی بات ہے اور نہیں آرہا ہے کرنٹ تو چھوڑ دیں گے اور کیا کر سکتے ہم لیکن آئے گا تو سوال کرنٹ سے ہی نہ اور اگر ہم نے ایک سال ڈیر سال کا اچھے سے پڑھ لیا ہے تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ سارے سوال ہی نہیں آئیں گے ہمیں جتنے سوال ہمیں آئیں گے اتنے کو ہم کر سکتے ہیں تو یہ آپ کا کرنٹ کا سیکشن ہو گیا آب آتے ہیں سائنس پر جو تین میں نے بتایا تھا کہ ہسٹری سائنس اور کرنٹ ان کو پر تھوڑا سا بیسے اس فوکس کرنا ہے تو سائنس کی بات اگر ہم لوگ کریں تو اس میں اگر آپ نے NCRT MCQ میں نے لگوایا ہے بہت سارا بائیولوجی کا کچھ سیکشن جرور رہ گیا ہے میں اس کا بھی سوچ رہا ہوں کہ بہت جلدی آپ کو پروائیڈ کروا دوں لیکن وہ کرانا بہت کٹھین ہے لیکن ایسا بھی نہیں کروایا ہے اس کے بھی بہت سارے حصے کمپلیٹ کروا دیئے تھے بائیولوجی کے بھاگے فیجکس اور کیمیسٹی کا جو میں نے سائنس اریہنٹ سے MCQ کروایا ہے اس کو دو تین بار کر کے اگر آپ جھا رہے ہیں تو نشینت ہو کر چاہیے اور اسی سے آپ کا ہو جائے گا سائنس کا پریویسی ایر سائنس کا میں نے اپلوڈ کر دیا تھا چینل پر ویڈیو اس کو بھی آپ کر لیں گے تو اس سے کیا ہو جاتا ہے کونفیڈنس تھوڑا سا بیلڈ اپ ہو جاتا ہے اور سائنس میں کیا معنی رکھتا ہے کونسپٹ معنی رکھتا ہے کہ آپ کا کتنا زیادہ کونسپٹ کلیر ہے سوال وہی ریپیٹ ہونا ہو لیکن کونسپٹ وہ ریپیٹ جرور ہو سکتا ہے وہاں سے سوال جرور پوچھے جا سکتا ہے اب ساؤنڈ سے کوئی سوال آیا ہے تو ساؤنڈ چپٹر کے کونسپٹ سو سوال پوچھا گیا ہے اگلی بار اس کو بدلہ جا سکتا ہے لیکن کونسپٹ تو وہی رہے گا تو سائنس میں اسی کا کھیل ہے اس کو کور کر کے جانا ہے ان تین سبجیکٹ پر تھوڑا سب اسے اس دھیان رکھنا ہے باقی جغرافی سے جو سوال پوچھے جاتے ہیں اس میں انڈین جغرافی کے آسان سوال رہتے ہیں انڈین جغرافی آپ نے پرہا ہوگا اس کے ایم سی کیو کر لیجئے ان سی آر ٹی ایم سی کیو سے یا گھٹنا چکر سے اتنا انف ہوتا ہے اسی کو کر کے جانا ہے اگلا اپنا سوال کیا تھا اگلا جو سوال تھا کہ ریویجن اب کیسے کرے تو بس اسی طرح سے کرنا ہے جو بھی آپ نے پرہا ہے اس کو بار 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 پڑتے رہیے سات دین کو بانٹ لیجئے جیسے چار چار گھنٹے چار چار گھنٹے کر کے بانٹ لیجئے کہ چار چار گھنٹے مجھے ایک ایک سبجیکٹ کو ریوائز کرنا ہے اب ریویجن کرتے ہیں اس میں تو سروع سے انت تک آپ سارا نہیں پرہیں گے ایک بار پیج اُلٹائیں گے تو اس پیج کے سارے فیکٹ آپ کو یاد آ جاتے ہیں اسی پرکار سے اس کو ریوائز کرنا ہے اس چیز کا دھیان رکھی گا تو ریویجن ایسی طرح سے کیا جاتا انت سمیہ پر اور کچھ بھی نہیں کیا جاتا جو آپ نے نوٹس بنائے ہوں گے وہ آپ کا سب سے زیادہ مددگار ہوگا اس سمیہ میں یا جہاں سے بھی اپنے بک پر ہیں تیسٹ سری جرور ریوائز کر لیجے گا اس سات دن میں ایک بار جو بھی آپ نے تیسٹ سریز کیے ہیں دو بار اگر کیا ہوگا تو آدھے آدھے گھنٹے لگیں گے ایک تیسٹ کو ریوائز کرنے اس سے زیادہ نہیں لگے گا دس تیسٹ کیا ہے تو زیادہ چار سے پانچ گھنٹے لگیں گے آپ کا پورا پورا ریوائز ہو جائے گا جتنے بھی آپ نے تیسٹ کیے ہیں اس کو کر کے جرور جائیے گا کیونکہ وہاں سے سوال آ سکتے ہیں اگلا جو اپنا سوال تھا وہ ہے کانفیڈنس کتنا جروری ہے دیکھیں یہ چیز جتنا جروری آپ کا تیاری کرنا ہے اتنا ہی جروری یہ بھی ہے اگر یہ نہیں ہوگا آپ کے پاس کانفیڈنس نہیں ہوگا تو آپ یقین مانئے اگزام میں پرفارم کر ہی نہیں سکتے ہیں اگر آپ کا ہاتھ پر پہلے سے ہی پھولنے لگ گئے ہیں نیند نہیں آ رہی ہے اس طرح کے چیزے تو نہیں پرفارم کر سکتے ہیں نہیں کر پائیں گے آپ وہاں پر سوالوں کو آتا ہوا سوال بھی گلت کر دیں گے بھول جائیں گے اور یہ اس طرح پر ایک 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 جام ہے جس میں 150 MCQ آئیں گے اس 150 میں سے آپ کو 100 MCQ بس کرنے ہوتے ہیں اس لئے اس میں اگر کٹھین بھی ہے تو 50 سوال اگر 150 میں سے کٹھین ہے تو وہ سب سے کٹھین پیپر ہوگا اس چیز کا اندازہ رہنا چاہیے آپ کو لیکن سب سے کٹھین پیپر کبھی بھی نہیں آتا ہے جو آپ کا پیپر آئے گا وہ موڈریٹ سے آسان لیبل کا ہی آئے گا اسی پیپر کو آپ ایک جام کے بعد اور اچھے سے کر سکتے ہیں لیکن ایک جام میں آپ گھبرہات کے کارن اور اپنے اوپر اتنا دید پریسر لے لیتے ہیں کہ ایک ایک جام نہیں نکلا تو آپ پورا جندگی بھرواد اس ٹائپ کا اس لئے آپ اس میں سوالوں کو گلت کر گیا جاتے ہیں یہ کبھی نہیں کرنا ہے بس ایک 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 جام ہے ایک جام دینے جا رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے کسیز پر بھروسہ رکھنا ہے جو آپ نے تیاری کیا ہے جو آپ پچھلے ایک سال سے لگے ہوئے ہیں گھسے جا رہے ہیں تیاری کیا ہے اتنا سارا پڑھا ہے روز ایوریز آٹھ گھنٹہ دس گھنٹہ پڑھ رہے ہیں اس پر بھروسہ رکھیے گا اور ایک جام دینے اچھے سے جانا ہے بلکل ایک دن پہلے سام کے آٹھ بجے کے بعد بلکل کتاب اتاب نہیں چھونا ہے ایک جام اچھے سے دینے جانا ہے کانفیڈنس کے ساتھ کہ کسی کا ہو نہ ہو ہمارا تو ہوگا ہی اسی حساب سے جانا ہے اور کوئی بھی آپ سے زیادہ پڑھ کے نہیں جا رہا ہے جو ایک جام دینے جارے سارے ایک ہی لیول میں ہیں ایک جام دینے کے بعد ریجلٹ آتا ہے پہلے نہیں آتا ہے اس لیے اسی جس کا بھی سرک سے دھیان رکھی گا کانفیڈنس بہت جروری ہوتا ہے پیپر میں وہ نہیں ہوگا تو آپ کتنا بھی پڑھ کے جائیں گے سب ستیا ناس ہو جائے گا کچھ نہیں ہو پائے گا وہ بہت ہی جروری ہوتا ہے اسی کے کمی کے کاران لوگ بھولتے ہیں گھبراتے ہیں ہاتھ پیر پھولتا ہے پسینے آتے ہیں ایکجام سینٹر پر جانے سے پہلے بار بار پریشان ہوتے رہے کیا ہوگا کیا ہو اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی ہے یہ پینک کے کاران آپ بھول جائیں گے اور وہاں پر گلت ہو جائیں گے آپ کے سوال تو یہ اس کا جرور دھیان میں رکھے گا اس کے بینا نہیں جا سکتے آپ ایکجام نیسن ہول میں اگلا جو تھا وہ کتنے سوال کرنے ہیں یہ سب سے انتیم تھا دیکھئے اسی جو پر تھوڑا سا ڈیٹیل میں بات کریں گے ہم لوگ ایک سو پچاس سوال آئیں گے آپ کے ایکجام میں اور آپ کے ون بائی تھرڈ جو ہے یہ نیگیٹیب مارکنگ ہے اور ایک ہی نمبر کا سوال بھی ہے یو پی ایسی وغیرہ میں یا یو پی پی سی ایس میں کیا ہوتا ہے یو پی پی سی ایس کے اگر یو پی کے ایکجام کے ہم لوگ بات کریں تو اس میں ڈیر سو سوال ہی رہتے ہیں لیکن وہاں پر آپ کے ٹوٹل مارکس جو رہتا ہے وہ دو سو نمبر رہتا ہے یعنی کہ قریب میں ایک دساملہ پانچ نمبر کا ایک سوال رہتا ہے اور یہ ایک دساملہ تین تین کر کے آس پاس سوال رہتا ہے اور یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ کتنے نمبر کا سوال ہے تو وہاں پر اگر نیگیٹیب لگ بھی جاتا ہے اور اگر ایک صحیح بھی ہو گیا تو ایک نمبر سے زیادے ملتے ہیں لیکن بی پی سی میں ایسا کیا ہوگا کہ ایک ہی نمبر ملے گا آپ کو صحیح ہونے پر اور اگر آپ کے تین سوال غلط ہو گئے ہیں تو تین سوال ہی نہیں غلط ہوئے آپ کے چار سوال غلط ہو گئے ایکچولی میں ایک اس چیز کا دھیان میں رکھی گا اور ایک سوال کا آپ کا نمبر بھی کٹ جاتا ہے تین سوال کے غلط ہونے پر اس لیے پچھلی بار 1x4 نیگیٹیب مارکنگ تھا 1x4 نیگیٹیب مارکنگ کے کارن 90 کے آس پاس کٹ آف گیا ہے جنرل کا 1x4 نیگیٹیب مارکنگ کے کارن اتنا زیادہ کٹ آف گر گیا وہ آپ دیکھی سکتے ہیں تو 1x3 نیگیٹیب میں آپ کا جو کٹ آف ہوگا وہ اور بھی جیادہ کم جائے گا ہو سکتا ہے کہ جنرل کا کٹ آف 80 تک جائے یہ میں ابھی اندازہ لگا رہا ہوں اگر پیپر جیسا آئے گا اس پر یہ سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن اگر پیپر پچھلے بار جیسا ہی آیا جیسا 68 میں آیا تھا لیکن تو آپ کا کٹ آف اور بھی نیچے چلا جائے گا لیکن تھوڑا سا یہاں پر ڈیفرنس ہے سمجھئے گا تھوڑا سا انتر کو کیا انتر ہے پانچ آپسن اور چار آپسن میں جمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے سمجھئے گا اس چیز کو پانچ آپسن کے کارن آسان سوال بھی پچھلے سال کے جو تھے وہ کرنے بہت کٹین ہو گئے تھے چار آپسن کے کارن جو مشکل سوال بھی ہوں گے اس کو بھی تھوڑا سا آسانی سے آپ اگر سوچیں گے یا تھوڑا سا اگر تکہ لگائیں گے گیس کریں گے تو آپ کر لے جائیں گے پانچ سا آپسن میں وہ بھی پانچمہ آپسن جب اس طرح کا رہے کہ ان میں سے ایک صدق اور چونتھا آپسن رہے ان میں سے کوئی نہیں تو بہت ہی زیادہ کنفیوزن ہوتا ہے اس طرح کے سوالوں میں یعنی کہ اگر کٹ اف نیچے بھی جاتا ہے تو اتنا بھی نیچے نہیں جائے گا جتنا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ساٹھ ستر نمبر چلا جائے گا جنرل کا اس طرح کا بھی نہیں جائے گا ایسا میں اندازہ لگا رہا ہوں ون بائی پھوڑ نیگیٹیو مارکنگ کے ساتھ میں نے یہ بولا تھا جو بھی پچھلے بار ایجام دینے گئے تھے کہ ایک سو بیس سوال تک کر کے آنا دھرلے سے ایک سو تیس بھی کر دو گئے آپ رارم سے ایک سو بیس تو منمم کرنے تھے ارسٹھمی بی پی ایسی میں جن جن نے کیے ان میں سے میکسوم لوگ کا پی ٹی ہو گیا تھا کہ ایک سو بیس تو منمم کرنے تھے ون بائی پھوڑ کے ساتھ ون بائی پھوڑ کے ساتھ ارسٹھمی میں ایک سو تیس ایک سو پہتیس ایک سو چالیس تک بچے سوال کر کے آئے تھے ون بائی پھوڑ میں اتنا چلتا ہے ون بائی پھوڑ نیگیٹیو میں اتنا چلتا ہے اتنا کرنا پڑتا ہے لیکن ون بائی تھرڈ میں ایسا بلکل نہیں ہوگا one by third negative میں آپ کو جتنے سوال آتے ہیں اتنے کیجئے کچھ سوال دس سوال پندرہ سوال زیادہ زیادہ بیس سوالوں آپ تکہ کھیل سکتے ہیں اور یہ آپ کو کرنا ہی پڑے گا اس کا کوئی چارہ نہیں ہوتا ہے جو ٹاپ کرے گا اس کو بھی پیپر میں سارے کے سارے سوال جو پی ٹی میں کر کے آئے گا وہ نہیں آتے ہوئے کچھ سوالوں میں وہ بھی تکہ لگاتے ہیں آپ بھی لگائیں گے لیکن تکہ کن سوالوں میں لگانا ہے یہ بھی آپ کو تھوڑا سا دھیان پوروک دیکھنا پڑے گا سب سے زیادہ important ہوگا آپ کے لئے 150 سوالوں میں سے کن سوالوں کو چھوڑنا ہے یہ select کرنا اور یہ آپ ٹی سری جو آپ نے practice کیا ہے اس دوران اگر آپ نے دھرلے سے آنکھ موند کا ٹی سری نہیں لگایا ہوگا تو یہ آپ کو وہاں پر مدد کرے گا کن سوالوں کو چھوڑنا ہے یہ سب سے پہلے decide کیجئے گا پیپر دھات میں آتے ہی اور پیپر پہلے سے لے کر 100 سوالوں تو جانا ہے اور پیپر کو پورا کر کے آنا ہے اب ان میں سے کن سوالوں کو چھوڑنا ہے کن سوالوں کرنا ہے یہ آپ کا پرکشہ ہوتا ہے یہی آپ کا exam ہوتا ہے وہاں پر میں آپ کے کام نہیں آ پاؤں گا وہاں پر کوئی آپ کے کام نہیں آئے گا لیکن میں اتنا ضرور بولوں گا کہ ایسا بھی نہیں کرنا ہے کہ 60 سوال ہی کر کے آئے ہیں ایسا بلکل نہیں کرنا ہے 60 سوال اگر آپ کر کے آئیں گے تو بہت ہی زیادہ آپ کی accuracy ہوگی تو 50 سوال آپ کے صحیح ہوں گے یا 52 سوال صحیح ہو جائیں گے 8 سے 9 سوال تو minimum غلط ہوں گے اور 9 سوال غلط ہوئے یعنی کہ آپ کا 3 اور نمبر کٹ گیا سمجھ میں آ رہا ہے مان لیجئے آپ نے 60 سوال کیے ہیں اس میں سے 9 سوال غلط ہو گئے یعنی کہ آپ کے 51 نمبر آ رہے ہیں 9 سوال اور 3 نمبر اس میں سے اور گھٹا دیجئے یعنی کہ آپ کے کتنے نمبر بنیں گے تو آپ کے 48 نمبر ماتر بنیں گے اس میں تو selection ہو ہی نہیں سکتا ایسا بھی نہیں کرنا ہے کہ 60 سوال کرنا ہے اور ایسا بھی نہیں کرنا ہے کہ 130 سوال کرنا ہے اپنے حساب سے decide کر کے 100 سوال کے آس پاس تو تو جانا ہی پڑے گا آپ کو اس چیز کا دھیان میں رکھئے گا اس سے اوپر بھی بڑھ سکتے ہیں اگر آپ کا paper آسان لگ رہا ہے آپ کو اور paper میں آپ سوالوں کے attempt کر پا رہے ہیں تو اس سے اوپر بھی بڑھئے اور اگر نہیں زیادہ کٹھن لگ رہا ہے آپ کو تو paper صرف آپ کے لئے کٹھن نہیں ہوگا سبھی کے لئے کٹھن ہوگا کم سوال کرنے ہیں پھر تو یہ چیز clear ہو گیا ہوگا یہی چیز مجھے سمجھانا تھا آپ کو ہے نا اور ایک چیز اور سنیے گا جو 10 mathematics کے سوال ہوں گے ابھی بھی 7 دن ہے آپ کے پاس یہ آپ کے لئے game changer ہوگا کیونکہ اس میں آپ سیدھا سیدھا نگیٹی بچا سکتے ہیں دس کے دس آپ solve کر کے اس کا answer نکال کے صحیح صحیح وہاں پر کر سکتے ہیں یہ 10 mathematics کے سوال آپ کے لئے بہت ہی زیادہ important ہوگا کچھ سامانے سے reasoning کچھ سامانے سے گنیت ہوتا ہے اسی میں سے سوال آتے ہیں 10th level سے بھی basic لہتا ہے اس سوال کا استر اس سے بھی کم ہی رہتا ہے یہ آپ کا بہت مدد کرے گا اور ان 10 سوالوں کو اگر کوشیز کیجئے گا کہ سب سے پہلے انہی 10 کا answer نکال لیں جس کا جو پکش مجبوط ہوتا ہے اس کا وہ کرتا ہے اگر آپ کا حصی اچھا لگتا ہے تو آپ اس کے سوال کریں گے لیکن میں آپ کو بولوں گا کہ اگر آپ کا mathematics تھوڑا سوی صحیح ہے تو ان 10 سوالوں کے ساتھ سے پہلے نکال لیے گا جس سے کیا ہوگا کہ 10 کے 10 آپ کے جواب سیوڑ ہو جائیں گے mathematics کی یہی خاصیت ہوتی ہے کہ اس کو جب آپ solve کر کے answer نکال لیتے ہیں تو اس سیوڑ ہو جاتا ہے کہ چلو یہ 10 تو میرا صحیح ہے یہ بھی آپ کے لئے important رہے گا تیک ایک کر کے میں نے لگ بھگ میں آپ کے سبھی سمسیاؤں کا نراکن کر دیا اب اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ 10 دن میں آپ کے کیا کرنا چاہے سب سے پہلا چیز تو سب سے جو مکھے چیز ہے وہ 10 دن میں آپ کے selection میں جو معنی رکھے گا وہ ہے ایک چیز وہ کیا ہے confidence کتنا رکھتے ہیں یہی اسی چیز پر سارا کچھ آپ کا depend کرتا ہے تو یہی مجھے بتانا تھا ایک چھوٹا سا ویڈیو لاکھر جیسا بھی لگا ہو ضرور بتائیے گا thank you so much آپ سبھی کا